ایفریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل سمائرہ فوڈس ویلکم بیک ٹو انہیدر ویڈیو انہیدر ریسیپی اور آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ویڈاوٹ انین اور ویڈاوٹ کارلک کے پنیر لبابدار کی ریسیپی بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ کو کہیں سے بھی نئی پتہ چلے گا کہ اس میں پیاز اور لیسون کا ہم نے یوز نہیں کیا ہے تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ایک کرائی جسے میں نے بالکل تھوڑا سا تیل ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں تیل ڈالا ہے ریفائن تیل اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے زیڑا ایک سے دو منٹ کے لیے اسے کریکل ہونے دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ ایٹ کریں گے کھرے گر مسالے میں نے یہاں پہ الائچی لانگ اور دالچینی کا ایک ٹکرا لیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے بلیک پیپر ڈالیں گے وہ بھی میں نے دس سے بارہ لیا ہے ساتھ ثابت اور اس کے بعد اسے کریکل ہونے دیں گے ایک سے دو امنٹ کریکل ہونے کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے رفلی چوپ ٹیمیٹو میں نے یہاں پر لیا ہے تین سے چار میں نے لیا ہے میڈیم سائز کا بلکل ریڈ دیکھ کے لیے بہت اچھا کلر آئے گا اور ساتھ میں نے گرین چیلی لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ادرک کا ٹکڑا جو تین چار میں نے انچ کا ادرک کا ٹکڑا اس میں ایٹ کیا ہے دو تین اور اسے اچھی طرح سوٹے کریں گے سوٹے کرنے کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے کاجو اور ساتھ میں لیا ہے پوستے کا دانہ یہاں پر اور میں نے مگز لیا ہے دس سے بیس میں نے کاجو لیا ہے یہاں پر اس کا جو ٹکڑا ہوتا وہ میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے پاپی سیٹ پوستہ دانہ اور ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے مگز اس سارے کو ہم ڈال دیں گے جس میں ہم نے ٹیماتر ڈالایا ہے اسی پین مر اچھی طرح ڈال کر اور اسے مکس کریں گے سوفٹ ہونے کے لئے اسی ٹائم ہم ڈال دیں گے یہاں پر نمک اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ اور اس بعد میں بھی ہم نمک اس میں ایڈ کریں گے تو اس میں تھوڑا سا ہم نمک ڈال دیں گے اور ساتھ میں اس میں ڈالیں گے پانی زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے ہم نے تھوڑا سا ڈالا ہے کوارٹر کپ کے حساب سے میں نے یہاں پانی آئٹ کر دیا اب اسے ڈھک کر ہم اچھی طرح میڈیم فلیم پر کوک کریں گے جب تک ہمارا ٹیماتر جو ہے وہ سوفٹ نہیں ہو جاتا ہے اٹھو سیکس منٹ کے بعد اسے ہم نے کھول کر اچھی طرح چیک کر لیا ہے اور اس کے بعد اس میں پانی اور بھی ہے تو میں نے اسے پھر ڈھک کر اچھی طرح کوک کر لیا ہے دس سے پندر میں نے بلکل اچھی طرح اس کا پانی بھی سوک جائے گا اور ٹماتر جو ہے بلکل اچھی طرح گل جائے گا تو اب ہم اسے اس کا پیوری ایک تیار کر لینا ہے تھک سا تو میں نے اسے ٹھنڈا کر کے بلکل اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کا پیس تیار کر لیں گے دوسری دف میں نے ایک کراہی لیا اس میں بلکل تھوڑا سا ہم نے تیل ڈالا ہے اور ساتھ میں میں نے یہاں پر بٹر ڈالا ہے بٹر میں نے یہاں پر 50 گرام سے تھوڑا زیادہ لیا ہے 70-80 گرام میں نے بٹر لیا ہے اور اسے ملٹ ہونے دیں گے ہم نے پہلے تیل ڈالا کیونکہ بٹر جو ہے وہ جل جاتا ہے اسی لئے ہم تھوڑا سا پہلے تیل ڈالیں گے اور اس کے بعد بٹر ڈالیں گے تو بٹر جو ہے ہمارا وہ جلے گا نہیں یہ بٹر ملٹ ہونے کے بعد میں نے یہاں پر ڈالا ہے 2 ٹی سپون کرش کیا ہوا میں نے یہاں پر ڈالا ہے جنجر اور ساتھ اسے اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد جب اس کا روئی سمل تھوڑا سا 2-3 میٹ کے بعد ہٹ جائے گا تو اب ہم یہاں پر ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون ہلدی پورڈر اور 2 ٹی سپون میں یہاں پر دھنیا پورڈر اٹ کروں گی اور اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ اس کا روئی سمل جو بھی ہے وہ اچھی طرح ہٹ جائے یہاں سے یہ میں نے اٹ کر دیا ہے اور اسے اب مکس کرتے رہیں گے مکس کرنے کے بعد جب اس کا سمل ہٹ جائے گا تو ہم نے جو پیوری تیار کیا وہ ہم اس میں اٹ کریں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گے کہ آپ نے پیاز اور اس میں لیسون کا یوز نہیں کیا بہت ہی مزیدار بنتا آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے چائر پر نیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو بعد میں لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اب جو ہمارا مسالہ جو اچھی طرح بھونا گیا ہے تو اب ہم اس میں اٹ کریں گے یہاں پر ٹیماتر کا جو پیوری ہم نے ریٹی کیا ہے وہ اچھی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں کلر کے لیے ہم اس میں کاشمیر رچلی ڈالیں گے 2 ٹیر سپون میں نے یہاں پر کاشمیر رچلی اٹ کیا ہے اور اب ہم یہاں پر اس میں پانی اٹ کریں گے اور اسے پانچ سے چھے منٹ کے لیے اچھی طرح کک کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پر میں نے نمک ٹیسٹ کیا تھوڑا سا بلکل کم ہے تو ہم اس میں نمک یہاں پر اٹ کر دیں گے تاکہ سارے مسالے میں اچھی طرح نمک چلا جائے اب یہاں پر ہم ڈالیں گے کرش کیا ہوا کسوری میتھی 1 ٹیبل سپون میں یہاں پر اٹ کر رہی ہوں ہلکا سا بلکل توا پر روست کرنا ہے اور اس کے بعد اسے کرش کر کے ہاتھ کے ہلپ سے اور اس میں اٹ کر دیں گے اور اسے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہمارا ٹھک ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم اٹ کریں گے فریش کی کریم اگر آپ کے پاس امول کا تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر نہیں ہیں تو آپ گھر والی ملائی لے سکتے ہیں میں نے گھر والا ملائی یوز کیا یہاں پر اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں اٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا بلکل چینی اس میں تھوڑا سا مٹھاس رہتا ہے پانیر میں تو وہ بہت اچھا ٹیسٹ کرتا ہے تو ہم یہاں پر وہ اٹ کریں گے جو گریوی تھوڑا سا تھک کرنے کے لئے میں یہاں پر 50 گرام اٹ کر رہی ہوں پانیر اسے ہم قدو کش کر کے اچھے سے اس میں اٹ کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میں قدو کش کر رہی ہوں اس سے ٹیسٹ جو بہت اچھا آئے گا گریوی میں جو ہے سارے پانیر کو میں نے اچھی طرح کش کرت لیا ہے اور اسے اچھے طرح مکس کر کے 10 منٹ تک اسے پکنے دیں تاکہ گریوی جو اچھی طرح سے ٹھیک ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے پانیر کے کیوب میں نے یہاں پانیر کے کیوب لیا ہے یہاں میں اٹ کر رہی ہوں گریوی میں پانیر اٹ کرنے کے بعد 3 سے 4 منٹ کے لئے اسے کو کوک کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے گارنش کریں گے دھنیا کی پتی کے ساتھ آپ فریش کریم اوپر سے سرف کریں ڈال کر بہت ہی مزیدار بنتا ہے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اسے گارنشنگ کریں اور سرف کریں روٹی پراتھے کے ساتھ بہت ہی یمی بنتا ہے